کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور صورت اور اخلاق اور کردار ہمارے لئے اس وعہ حسنہ ہے بہترین نمونہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کا کامیاب ہونا چاہتا ہے اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور صورت اخلاق اور کردار کو اپنانا ہوگا کچھ بھائیوں نے کہا کہ اسی موضوع کو مکمل کیا جائے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد کے مقصد کے حوالے سے چند باتیں ارض کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے حوالے سے اور جو چیزیں آپ کی آسان ہیں میٹھی ہیں کسی کو چوبتی نہیں اس پر تو علماء اکرام گفتگو کرتے ہیں لیکن اصل یہ دیکھنا ہے کہ انبیاء دنیا میں کیوں آئے ان کی آمد اور بے صد کا مقصد کیا تھا اور خاص طور پر سید الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے دنیا کے انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے آپ کی آمد اور بے صد کا کیا عظیم مقصد ہے یقیناً ہر اکلماند انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے جب بھی گفتگو کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کا مجھے کیا فائدہ ملے گا میرا یہ کول فیل میرا سفر گھر سے نکلنا محنت کرنا دوڑ باغ کرنا اس کا فائدہ مجھے کیا ملے گا مقصد اس کا کیا ہے اور پھر ہر انسان اس مقصد کو ایک حدف بنا کر ٹارگٹ بنا کر اپنی نگاہ کے سامنے رکھتا ہے پھر اس مقصد کے حصول کے لیے اس حدف تک پہنچنے کے لیے پھر ساری زندگی کوشش کرتا ہے یہ اکلماند آدمی کی نشانی ہے تو قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صدقے مقاصد بلکل واضح دو ٹوک بیان کر دیئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو ٹوک بلکل واضح اپنی آمد کا مقصد انسانوں کو بتا دیا جنوں کو بتا دیا کوئی ہندیرے میں نہ رہے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے سب سے پہلے تو اس مقصد کو واضح کیا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو آباد کیا مکہ آباد ہو گیا شہر آباد ہو گیا پھر دعا کی ربنا وابعظ فیہم رسولم منہم یطلو علیہم آیات کا اے اللہ اب آبادی تو ہو گئی اب انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول بیج جو تیری آیات پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے تیری احکام ان کو بتائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے وہ یوزکی ہی وہ ان کا تذکیہ کرے ان کو پاک کرے چار چیزیں بیان کی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں چار چیزیں ہیں یہ سورہ بقرہ ہے سورہ آل عبران یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان کے اندر بیجا ہے یطلو علیہم آیاتی جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر احکام ان کو بتاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتا ہے یہ مفہوم قرآن کریم میں تین چار جگہ پر اور بھی ہے سورہ جمعہ تک اس میں بھی چار چیزیں ہیں اللہ رب العزت کے احکام ان تک پہنچانا آیات تلاوت کرنا کتاب کی تعلیم حکمت کی تعلیم اور ان کا تذکیہ نفس ان کو پاک کرنا یہ سب سے بڑا مقصد ہے انبیاء کی بیسط کا دوسرا اس کا مقصد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ انہوں نے نجاشی کے سامنے بیان کیا تھا جب مشرقین مکہ کا وفد آیا نجاشی کے پاس کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے ملک آگئے ہیں آپ ان کو ہمارے ملک میں واپس بھیج دو یہ ہمارے برادری کے لوگ ہیں یہ ہمارے باغی ہو چکے ہیں بادشاہ سمیدار تھا عیسائی تھا نصرانی تھا پڑا لکھا تھا اس نے چاہا کہ دوسرے فریق کا بھی موقف سن لیں پھر فیصلہ کریں اس نے مسلمانوں کو کہا کہ بھئی آپ آجاؤ آپ کے خلاف مکہ سے شکایتیں محصول ہوئی ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بگوڑے ہیں ہمارے نظام کے ہمارے باپ دادا کے باقی ہیں آپ اپنا موقف پیش کرو تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو علی بن عبی طالب کے بھائی تھے وہ بھی مہاجرین حبشہ میں شامل تھے ان کو اپنا ہم ترجمان اور صفیر مقرر کریں گے چنانچہ مسلمان بھی آگے جعفر بن عبی طالب بھی آگے بادشاہ نے ساری بات کی کہ اپنا موقف پیش کرو آپ کیوں مکہ چھوڑ کر آئے ہو یہاں آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے جعفر بن عبی طالب نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے کہا کہ آج سچ بولنا ہے کوئی دوسری بات پھر پھر جھوٹ نہیں دو ٹوک بات کریں گے کیونکہ جھوٹ میں نجات ہے جھوٹ میں حلاقت ہے اور سچ میں نجات ہے سچائی میں نجات ہے جھوٹ میں حلاقت ہے بربادی ہے چنانچہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ ایوہ الملکو بادشاہ سلامت ہم ایسی قوم تھے کہ جو بتو کی پوجا کرتے تھے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے کوئی پتھر دیکھا خوبصورت اٹھا لیا اس کی پوجا شروع کر دی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ کافلے چلتے آگے جا کے ایک اور خوبصورت پتھر ملا وہ پہلے والا پھینک دیا دوسرا اٹھا لیا اس کی پوجا شروع کر دی کوئی پتھر کوئی اس طرح کی چیز نہ ملتی کوئی درخت نظر آیا پوجا شروع کر دی حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ہے جب سہرہ میں چلتے کچھ نہ ملتا پوجا کس کی کریں ریت کٹھی کرتے بکری کو یا اونٹنی کو اس پر دوتے اس وہ گارہ سا بان جاتا اس کا وہ خدا بناتے مورتی اس کی پوجا شروع کر دی فرمایا ہم یہ کام کرتے تھے ہم حرام کھاتے تھے حرام کھاتے تھے ہم بدکاری کے رسیہ تھے ہم اپنے ہی جیسے لوگوں کی جان اور مال کے دشمن تھے قتل کرتے تھے لوگوں کا مال لوٹ گسوٹ سے اصل کرتے تھے چوری ڈاکہ ہماری فطرت میں تھا بادشاہ سلامت ہم قطع رحمی کرتے تھے رشتداری کا کوئی تو سبر نہیں تھا کوئی رشتداری پالنا کوئی سلہ رحمی کا نہیں ہر شخص رشتے توڑنے کے چکر میں دوسرے کو نیچہ دکھانے کے چکر میں بادشاہ سلامت ہم میں سے طاقتور ضعیف کو کھا رہا تھا اور مسلسل اس کے حقوق غصب کر رہا تھا بادشاہ سلامت فعاشی اور یعنی میں ہم ڈوبے ہوئے تھے سود ہم کھاتے تھے جھوٹ ہم بولتے تھے خیانت گھٹی میں ہماری بس بس چکی دھوکہ دہی عام تھی الغرز مسند احمد میں یہ پورا خطبہ جعفر ابی ابی طالب کا صحیح سند سے موجود ہے دو تین مقام پر آپ پڑھ لینا ایک ایک گناہ ایک ایک جرم جس کا ارتکاب یہ انسان کرتے تھے مکہ کے رہنے والے بیت اللہ کے متبلی گنے فرمایا کہ پھر بادشاہ سلامت ہوا کیا کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک رسول بیجا جس نے پاکیزہ تعلیم دی اور جتنی چیزیں گنی ہیں سب کا الٹ گناہ پر سلہ رحمی کا حکم دیا سچائی کا پاک دامنی کا امانت دیانت کا خیال رکھنے کا حکم دیا غیر اللہ کی پوجہ سے منع کیا اللہ کے ساتھ شرک سے روکا حرام کھانے سے منع کیا ایک ایک چیز پھر گینی کہ یہ کہا پھر یہ حکم دیا پھر یہ ہمیں تعلیم دی پھر ہمیں یہ ہماری رہنمائی کی حتیٰ کہ ہم نے سب کچھ اس نبی سے لی اور کتاب اور حکمت سے بہرہ بار ہو گئے اور ہمارا تذکیہ نفس ہو گیا چنانچہ قوم ہم سے بگڑ گئی زمین تانگ ہو گئی اس نبی نے کہا کہ جو حبشا چلے جو وہاں ایک بادشاہ ہے اسمحہ نجاشی بڑا آدل ہے تو ہم آپ کے پاس آگئے بادشاہ نے کہا کچھ ہے کوئی آسمانی وی تو سناؤ جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی تلاوت کی بادشاہ رونے لگا حتی اخضل لحیتو یہاں تک اس کی داڑی تار ہو گئی نجاشی کے رو رو کے سورہ مریم کی جب تلاوت سنی تو زاروں کتار رونے لگ گیا جتنے اس زمانے کے پوپ تھے وزارات تھے وہ سب موجود تھے بادشاہ کے پاس سب رونے لگے اور سب کی داڑیاں تار ہو گئی ہاتھوں میں صحیفے تھے صحیفے بھیگ گئے ترات کے صحیفے بھیگ گئے اتنے روئے کہنے لگا کہ آپ امن سے رہو میرے ملک میں آپ کو کچھ نہیں کہے گا میرے بھائیو یہ وہ مقصد تھا جس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو شخص ان مقصدوں کو پورا کرے گا رب کعبہ کی قسم قوم بگڑ جائے گی برادری الڈ جائے گی دوست روٹ جائیں گے کاروبار پہ قدغن لگے گی خواہشات چھوڑنی پڑھیں گی جس آدمی نے اس نبی کی بات مانی بس سمجھو کہ دنیا اسے روٹ گئی اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ مالبانی صحیح جامل سگیر میں نقل کی کہ اسیلو احل احبو اسراؤ الیلی من یحبونی من السیل الیلی منتہاہو البلایا ہاں ان البلایا اسراؤ الیلی من یحبونی من السیل الیلی منتہاہو کہ لوگو کان کھول کر سن لو جو مجھ سے محبت کرے گا میرے مشن کو اختیار کرے گا میری پیروی کرے گا میری تعلیمات کو اختیار کرے گا آزمائشیں امتحان اس کی طرف ایسے لپکیں گے جیسے سلاب کا پانی نیچے کی طرف وہ تیزی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے ایسے آزمائشیں اس کی طرف تیزی کے ساتھ آئیں گے اچھلتی ہوئی لپکتی ہوئی آزمائشیں اس کی طرف آئیں گے اور ایسے ہوا پھر اللہ اکبر نبی کی بیست کا مقصد کیا ہوتا ہے وَمَارْسَلَّا مِن رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی دنیا میں انبیاء بھیجے رسول بھیجے صرف اس لیے بھیجے تھے اِلَّا لِيُتَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی پیروی کی جائے ان کے مشن کو لیا جائے ان کی تعلیم کو لیا جائے دیوئی روشنی کو اختیار کیا جائے ان کی اتباع کی جائے اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ کیا یَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اَتِعُ اللَّهَ وَاتِعُ الرَّسُولُ وَلَا تُبْتِرُ عَمَالَكُمْ اے ایمان والو اللہ کی بات مانو رسول کی بات مانو وَلَا تُبْتِرُ اپنے عمال کو باطل نہ کرنا کہیں اپنے عمال کو برباد نہ کر دینا کہیں اپنے نماز روزِ زکاة صدقہ خیرات اپنی عبادت برباد نہ کر دینا دوسرے مقام کیا فرمایا اَتِعُ اللَّهَ وَاتِعُ الرَّسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ کی بات مانو رسول کی اطاعت کرو تب اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی ایک دوسرے مقام پر فرمایا اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جو اللہ کی رحمت ہماری کامیابی اور کامرانی یہ رسول کی اطاعت میں ہے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں ہے اور اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت میں کیا ہے فَلْيَحْزَرَ الَّذِينَ يُخْحَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ عَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ فرماتے ہیں باز آجائیں وہ لوگ يَحْزَرَ الَّذِينَ يُخْحَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ جو میرے رسول کی عوامر کی میرے رسول کی تعلیم کی میرے رسول کی احادیث کی مخالفت کرتے ہیں اَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اگر یہ رسول کی مخالفت سے باز نہیں آئیں گے یا تو فتنے آگے رہیں گے ان کو یا عذابِ علیم آئے گا دھردناک عذاب جس سے آج امد گزر رہی ہے اللہ اکبر رسول کی آمد کا مقصد بیصد کیا ہے سورہ آراف میں اللہ رب العزت نے دو ٹوک بیان کر دیا کہ جو لوگ رسول کی بشارتیں رسول کی صفات رسول کا کردار سابقہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں النبی الامی اللہ ذی یجدونہو مکتوبا نعندہو فی التورات والانجیل اس نبی کا مشن کیا ہے چار نمبر پانچ وَيَزَوْا آنْهُمْ اِسْرَهُمْ نمبر چھے وَالْأَغْلَالَ أَلَّتِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ چھے بڑے مقاصد یہ اللہ کے نبی سلام کی ڈیوٹی اور آپ کا مشن اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے سب سے پہلے ہے يَعْمُرْهُمْ بِالْمَحْرُوْفِ کہ یہ نبی ہر اچھائی ہر خیر کا حکم دیتا ہے وَيَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرْ ہر ناپسندیدہ کام ہر چھوٹے بڑے گناہ سے نازبہ حرکات سے یہ نبی لوگوں کو روکتا ہے یہ دوسری ڈیوٹی ہے یہ دوسرا مشن ہے یہ آمد کا دوسرا مقصد ہے وَيُحِلُوا لَهُمْ اتَّيِّبَات اور جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں صاف ستری چیزیں ہیں ان کے لئے حلال قرار دیتا ہے وَيُحَرِّمْ عَلِهُمُ الْخَبَاعِسْ جتنی خبیص چیزیں ہیں جتنی گندی چیزیں ہیں جتنی چیزیں ہیں ان کے ایمان کے لئے ان کی دنیا اور آخرت کے لئے ان کے نفس کے لئے ان کی اکل کے لئے ان کے قلب و جوارے کے لئے نقصان دے ہیں يُحَرِّمْ وَعَلِهِمْ وہ حرام قرار دیتا ہے اسے منع کرتا ہے چار چیزیں ہو گئی بلکہ پانچ چھے چیزیں ہو گئی ہیں وَيَزَوْا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ ان کے کندو پہ پڑے ہوئے بوجھ بھی اتارتا ہے جیسے سابقا قوموں کے لئے ان کے دین میں بڑی تنگیاں تھی بڑی تنگیاں تھی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطلق لاکھوں انبیاء لاکھوں انبیاء کی لاکھوں امتیں تھی کسی نبی اور اس کی امت کے لئے حلال نہیں تھا کہ وہ عبادت خانے سے ہٹ کر کوئی عبادت کریں نماز پڑھیں لاکھوں انبیاء ہر نبی اور اس کی امت کے لئے لازم تھا کہ جب عبادت کا ٹائم آئے تو اپنی عبادت گاہ جو تعمیر کیا اس میں ہی ہوگی ورنہ نہیں مالک نیمت حلال نہیں تھا پانی کا متبادل نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں اللہ نے دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی بخاری مسلم کے حدیث ہے احیلت لیالغنائم و جوہیلت لیالارض و مسجد و تہورہ ساری زمین میرے لئے مسجد بنا دیا جو آپ جہاز میں ہوں آپ سمندر میں ہوں آپ سہراؤں میں سفر کر رہے ہوں آپ کھیچی بڑی میں ہوں کوئی ضرورت نہیں مسجد جانے کی وہیں پانی سے وضع کرو پانی نہیں ملتا تیمم کرو اور نماز پڑھو اللہ کی آنسر خرو کوئی مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہاں جب آپ مقیم ہیں تو ورکہ امار راکین پھر مسجد میں جا کر مسجد جہاں لوگ نماز پڑھتے پڑھو باجمات یہ بہت بڑا اللہ کا حسان ہے بنی اسرائیل کے لیے جب ان کے کپڑوں کو یا ان کے جسم کو پشاپ کے چھینٹے لگ جاتے دونے سے پاک نہیں ہوتے تھے کھرچنا پڑتا تھا حدیث میں ہے یہ وہ اسر ہیں جو اللہ نے امت مسلمہ سے اٹھا دی ہے اور نبی کے ذریعے وَيَا ظَوَانْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اب یہ سننا آخری لفظ نبی کے مشن میں سے نبی کے بے صد کے مقاصد میں سے نبی کی ڈیوٹی میں سے ایک ڈیوٹی کیا ہے یَظَوْا عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور وہ غلامی کے پھندے وہ رسم و رواج کے پھندے وہ توق جو خود انہوں نے اپنے گردن میں ڈال لیے تھے یہ نبی وہ توق ہٹا کر غلامی کے توق توڑ کر ان کی گردنیں ازاد کرنے کے لیے ان کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے آیا ہے عسر سے مراتوں میں نے بیان کر دیا کہ ان کی شریعت میں جو سختیاں تھی اغلال کیا ہے آن بلہ غلال اغلال کہتے ہیں توق کو یہ غلامی کا توق جو آج کا علامہ رہے ہیں غلامی کے بڑے توق ہیں کوئی کافر کا غلام کوئی وڈیروں کا غلام کوئی نبابوں کا غلام کوئی لیڈروں کا غلام کوئی کسی براتری کے غلام بنے ہوئے ہیں اس وقت ایک یہ غلامیاں ہیں ایک رسم و رواج کے ہم غلام ہیں یہود و نصارہ نے حتیٰ کہ مجوسیوں نے حتیٰ کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قوم جزیرات العرب میں رہنے والے لوگوں نے بے شمار توق اپنے گلے میں ڈال رکھے تھے رسم و رواج کے تحضیب ثقافت کلچر کے نام پر اور یہ جو رسم و رواج تھے یہ تحضیب ثقافت مددن کلچر کے نام پر جو توک انہوں نے اپنے گلے میں ڈال دیئے تھے یہ اتنے مضبوط ہو چکے تھے اور اتنی اہمیت اختیار کر چکے تھے کہ اگر کوئی شخص نبی کی مخالفت کرے تو جرم نہیں ہوتا تھا برادری کے رسم و رواج کی مخالفت کرے تو بہت بڑا مجرم تصور ہوتا تھا برادری بائیکارٹ کر لیتی تھی اور لوگ اس پر ہسا کرتے تھے لوگ انسانیت ان توقوں میں پڑی کراری تھی کندے چھک چکے تھے تباہی کے دھانے پر پہنچ چکے تھے کنگان ہو چکے تھے لیکن رسم و رواج کی مخالفت کسی کی جھورت نہیں تھی رسم و رواج کو پالنا پڑتا تھا اس کی پاسداری کرنا پڑتی تھی کہ معاشرے میں رہنا ہے ان میں پیدائش کے موکے پر رسم و رواج جو آج کل مسلمانوں میں ہیں نا جو پیسل درس جو ماں پڑھایا تھا فیصل ندیم صاحب نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی ہماری کیسی ہے آج یہی موازنہ کیا تھا پیدائش سے لے کر مو تک کہ ہمارے سامنے ایک تصویر رکھی ایک منظر رکھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ کے رسول کیا تھے صاحب اکرام کیا تھے اب پیدائش کے ٹائم ان کے ہاں رسم و رواج تھے مجھ ریکین مکہ یہود و نصارہ کے ہاں کیا رسم و رواج تھے بلکل وہی آج میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہیں برت ڈے بناو یہ فلانی رسم یہ فلان رسم یہ فلان رسم یہ فلان رسم پیدائش کے ٹائم موت کے بعد بھی یہ تیجہ ساتھوں چالیسوں یہ آج بھی سکھوں اور ہندووں کی کتاب میں موجود ہیں یہ 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 اس موت کے بعد اتنے دن فلان دن کھانا کھلانا اور فلان فلان چیز گھر میں پکانا یہ ہندووں اور سکھوں کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے یہ وہاں سے آیا ہے یہ حد الاسارہ کے ہاں بھی تھا مشرقین مکہ کے ہاں بھی تھا تذکرہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے ان کی اشار میں موجود ہے کہ مرنے پر وہ جو تکلفات کرتے تھے رسم رواض کرتے تھے پھر شادی کے موقع پر پھر شادی کے موقع پر جتنے تکلفات ہیں کہ جناب لڑکی کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں اب جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کی بابی بھی آ رہی ہے اس کی بہن بھی آ رہی ہے اس کی امی بھی آ رہی ہے اس کی خالہ بھی آ رہی ہے اس کی بوپی بھی اس کی سیلیاں بھی آ رہی ہیں نکاح ایک کا عورت پسند سب کی ہے اور سب کی پسند اپنی اپنی ہے اب کوئی فیتہ لے کے ماں پر ہے کوئی اس کے دانت دیکھ رہا ہے کوئی کسی کی اس کی آنکھ پر نظر ہے کسی کی اس کے ہونٹو پر نظر ہے کسی کی اس کی ناک پر نظر ہے کسی کی اس کے قد پر نظر ہے کسی کی اس کے عداد پر نظر ہے پسند آپ سب کی اپنی اپنی اب یہ ایک فوج آئی ہے پوری اس گھر میں اور ترہ ترہ کے کھانے کھائیں گے اور واپس جائیں گے اور اتراز کریں گے ایب نکالیں گے پھر لڑکی والے جائیں گے لڑکے والوں کے گھر اور یہ سارے تکلفات پھر سب کے سوٹ بن رہے ہیں سب کے توفی طائف ہیں پھر اس کے بعد جناب منگنی پھر آ جاتی ہے پھر منگنی کے اوپر جو تکلفات ہیں الامان و الحفیظ وہ آج تو یہد و نصارہ بمہات دیکھیں جو ہمارے آئیں مسلمانوں کے آن پھر اس کے بعد شادی ہے پھر شادی کئی دن کا کھانا ہے پھر مایوں ہے پھر مہندی ہے پھر فلان سیرہ بانگنا ہے پھر یوں ہے پھر وہ ہے پھر فلان ہے پھر جیز بڑے بڑے تکلفات رب کعبہ کی قسم کے غریبوں کی بچیوں کی آہ نکلتی ہے جب امیر کی بچی کے یہ کیفیت دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ وہ توق ہیں توق والاغلال اللہتی کانت علیہم جو آج خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں ڈال لیے ہیں کیا مجال ہے کوئی کو بندہ مخالفت کرے ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک بھائی اپنی ایک برادری کی رسم کا ہمیں بتا رہے تھے کہ ہماری برادری میں یہ رسم ہے کہ کوئی بندہ غیر برادری سے شادی نہیں کر سکتا کوئی لڑکا کوئی لڑکی اگر اپنی برادری سے ہٹ کر نکاح کریں گے تو ساری برادری بائیکارٹ کرے گی سوچل بالکل وہ زمانہ جاہلیت والے رسم و رواج این وہی ہیں یہ سارے زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج یہ توک ہم نے گلے میں گلے میں ڈالے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ سارے توک توڑے عسر اتارے ایسا ہلکا پھلکا کر دیا انسانیت کو اور ایسی صاف ستری آسان شریعت دے دی جس میں جینا بھی آسان جس میں مرنا بھی آسان جس میں غمی بھی آسان جس میں خوشی بھی آسان شادی کرنا ایسے تھا جیسے ہم دوپیر کا یا شام کا کھانا کھاتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا مدینہ کے اندر کسی کے اگر دس بیٹیاں اب عبداللہ بن حرام شہید ہو گئے غزوہ اہد میں عبداللہ بن حرام صحیح بخاری میں بڑا واقعہ ہے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں غزوہ ہوں میں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ غزوے مجھے جانے تھے میں بڑا ہو گیا ہوں تو اچوان ہے تو بعد میں تجھے بڑے موقعیں ملیں گے بیٹا نے کہا ٹھیک ابا جان جاؤ کاس نو بہنیں ہیں تیری نو اکیلا تو بھائی ہے دو شادی شدہ ہیں سات بہنوں کی شادی ہونی ہے میرے اوپر قرض بھی ہے بیٹا میں سب سے پہلے لگتا ہے شہید ہو جاؤں گا اور سب سے پہلے یہ شہید ہوئے صحیح بخاری میں ہے اللہ اکبر سات بہنیں کوئی پریشانی نہیں ہمارے ہاں ہوتا ہے خودکشی کر لیتے پس میں کیا بنے گا مانگتے پھرتے سب سے کہ میں نے بہنوں کو رخصت کرنے کا رکھتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ ساتھ بہنوں کا نکاح ہو گیا پتہ ہی کسی کو نہیں چلا کوئی تکلف نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں رخصت کی ہی نا بتاؤ اہل الحدیث بتاؤ آج میرے اور آپ میں سے کونسا وہ شخص ہے جو اپنی بیٹی کو اس طرح رخصت کرے جیسے ہمارے نبی نے رخصت کی تھی بتاؤ سیرت کہ کانا یحیب الحلوائی حدیث ہے ہمارے لئے رہ گئی ہے یہ مٹھی مٹھی سنتے رہ گئی ہے آخری بات کرتا ہوں وقت زیادہ ہو گیا نبی کا مشن سے پوچھنا چاہتے ہو نا کہ نبی کی بے صد کا مقصد کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے اسی دن پہلے وفات سے اسی دن قبل میدانِ ارفات میں کھڑے ہو کر جمعہ کے دن تھا خطبہِ حجت الودا خطبہ دیا جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا اور حج کا خطبہ دیا آپ نے حج کا خطبہ دیا اس میں آپ نے اسلام کا ایک چارٹڈ پیش کر دیا اپنی بے صد کا مقصد بھی بتایا اور پوری دنیا کے لیے جو آسمانِ اسلام آیا اس کا دستور و منشور بھی بتا دیا جس میں بیت اللہ کا تذکرہ ہے اور حرمت والے مہینے کا تذکرہ ہے مسلمانوں کی حرمت کا تذکرہ ہے پھر آخر میں کیا فرمایا تھا یہ لفظ ذرا یاد رکھنا سب باتوں کا تذکرہ کیا قتل و غارت کا سود کا حرام خوری کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اللہ لوگو یاد رکھنا یاد رکھنا زمانہ جہلیت کی ساری رسم و رواج موضوع ان تحت قدمیہ تینی آج میں اپنے پاؤں تلے رکھ کے روند رہا جو تمام رسم و رواج وہ تحذیر ثقافت کلچر تمدد کے نام پر بننے والے قوانین آپ کے دستور غمی اور خوشی جینے اور مرنے کے وقت جو کچھ بھی تم کرتے تھے موضوع ان تحت قدمیہ ہاتھیں انہیں آج اپنے دونوں قدموں کے تلے رکھ کر روند رہا ہوں خاتبہ کر رہا ہوں اور ترک توفیق و مہمہ رہیم دو چیزیں آپ کو دے کر جا رہا ہوں تیسری نہیں ہے دو چیزیں کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب دوسرا میرا طریقہ ہے جاؤ جب تک اللہ کی کتاب پر کارباند رہو گے مصبوطی سے تھامے رکھو گے اور میرے طریقے کو اختیار کرتے رہو گے لن تزلو میں زمانہ دے کے جا رہا ہوں گارنٹی دے رہا ہوں تم گمراہ نہیں ہو سکتے آپ بٹک ہی نہیں سکتے آپ سرات مستقیم سے اتر ہی نہیں سکتے آپ جنت کے راستے پر پکے ہو اگر یہ دو چیزیں تھامے رکھوں گے تمسک تم بے ما کتاب اللہ و سنتی میرا طریقہ اختیار کرنا یہ ہے مشن رسالت یہ مقصد بیست رسول ہے لیکن جس چیز کو ہمارے نذبینے اپنے قدموں تل روندہ یعظو انہم اسرہم والاغلال اللہ دی کانت علیہم آج وہ سارے پھندے خود ہم نے اپنے گلے میں ڈال لیے پھر رو رہے ہیں یہ بندر کے پجاری ہم سے کیوں غالب ہو گئے یہ گھائے کا پشاپ پینے والے گھائے کو امہ کہنے والے حج ہم پر کیوں غالب ہو گئے سکہ دوسروں کا کیوں چلتا ہے جھنڈا ان کا کیوں غالب ہے نظام ان کے کیوں غالب ہیں ہم کیوں مغلوب ہیں بھئی ہم اس لیے مغلوب ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو کچھ کہا تھا وفاداری نہیں کی ہم نے غداری کی رب کا باقی قصد آج امتِ مسلمانے اللہ کے ساتھ بھی اللہ کے آہد کو توڑا نبی کے ساتھ کی ہوئے آہد کو توڑ ڈالا ہے کیا ہم نے آہد و بیمان پورا کیا اچھا یہ جو سورہ عراف کی آیت میں پڑھ رہا تھا آگے کیا فرمایا اے دنیا کے انسانوں اے مسلمانوں اے غیر مسلم کے لوگ کو سن لو فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَزَّرُوهُ وَنَّا وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو سیکھ ہو بُدْمَت ہو کمیونیسٹ ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو فَالَّذِينَ آمَنَ بِهِ جو لوگ بھی نبی کی پیر بھی کریں گے نبی کے ساتھ ایمان لائیں گے وَأَزَرُوهُ اس کی عزت احترام کریں گے توقیر کریں گے اور اس کی گستاخی نہیں کریں گے وَنَسَرُوهُ اور اس کی مدد کریں گے اس کے دین کو اختیار کریں گے اس کے طریقہ کو اختیار کریں گے جان و مال قربان کریں گے وَتَّبَعُ النُّورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَاہُ اور اس نور کی پیروی کریں گے جو نبی کے ساتھ اترا ہے قرآن کریم اس کی پیروی کرتے رہیں گے اُلَا عَيْكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ کامیاب و کامران یہ کامیاب و کامران ہیں یہ ہے نبی کے میشن کو پورا کرنے والے اُلَا عَيْكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ مَاہُمُ الْمُفْلِحُونَ